یہ سین ماشاءاللہ سے دیکھیں شارو خان اپنی ایکس کو اسی ہی شادی میں لے کے آ رہا ہے یہ ایسے یہاں پیچھے بیٹھ جاتا ہے یار میری شادی ہو رہی ہوتی اور میری شادی کے منڈب کے پیچھے بیٹھ کے میری ایکس ایسے رو رہی ہوتی تو میں نے مڑ کر اتنے لٹر لانا تھا نا میں نے کہنا تھا کی یعن پہ گیر بھئی اتنا سو سے تو آگے بیٹھ جو نا آگے بیٹھ جو کیا یہ پیچھے بیٹھ کے رو ہی جارے گا یار آپ بردر شروخ ٹھیک ہے یار آپ آئے ہو آپ نیو یورک آئے ہو اور سپیشلی اپنا علاج کرو اونا یار کیا آپ ان کو ریسٹورنٹ کھول کے دینے لگے ہو کیا آپ پڑھئی اپنے چھے دن لڑکین اپنے دوست کو ایسے ایسے میں آکے بند کرتا ہوں تو تمہیں دیکھو اتنی شاہری کیا پڑھئی ہے یار چھپ کر کے تجھا سنالی بندری کے پاس اپنا علاج کرو فضول میں چلو یار ٹھیک ہے تم نے دوست کی شادی بھی یہ ٹینڈ کرنی ہے دوست بنانی ہے انسان سوشل اینیمال ہے تم جا کے شادی بھی ڈانس کر رہے ہیں لگے ہو یار آپ جا کے بہت ڈانس اتنا ڈانس کے بات تو نہ صحیح بندہ ہی مات جاتا ہے آپ کبھی پریٹی وومن میں ڈانس کر رہے ہو کبھی آپ مہ ہی میں ڈانس کر رہے ہو پھر کل ہونا ابھی آپ اوپر چڑھ گئو یار آپ کی ڈاکٹر سنالی بندری کسور ہے وہ منع کرے یار اتنی انچی بریج میں نہ چڑھ گئے تو اپنے ہاتھ ہلا بیماری کو اسی ہی ہے بیماری ایسی پیار ہوئی جا رہا ہے یار اگر کوئی اور بیماری خدا نہ خواست تو کینسر بالتے رہے اگر دل کی بیماری ہے تو کیسا دل لے یار دیرا جی بھڑکی جا رہا ہے دل دوئیاں کو لے نہیں رہا دوئیاں ایسے ایسے انگلی کر کے نہ دوئیاں پھینکی جا رہے پھر وہ دیٹ میں جا رہی ہے شاعرو خان کے وہ سیف علی خان کے ساتھ دیٹ میں جا رہی ہے ٹھیک ہے ایسے اس کا گلے ملکے نا شاعرو خان اس کے بال کھوڑ دیتا ہے گلے اتنا اتنا اٹی میٹی ہو رہی ہو یار وہ کسی اور کی دیٹ میں جا رہی ہے کیونکہ سیف علی خان کو کھلے بال پسند ہیں کیا کیا ہو کے یار اتنا اتنا پیار کر لو نہ بٹھا لیتے نا شادی آ جاتے کر لیتے کچھ رہ تا تو افتے بعد مر جاتے ہیں شادی تو کر لیتے ہیں پہ ایک دفعہ اگزام دے رہا تھا میرے پیچھے بیٹھ گنا ایک بچہ رو ہی جا رہا رو ہی جا رہا میرے سے اگزام نہیں ہوگا آپ شادی پیچھے بیٹھ گنا رو ہی جا رہا ہے آپ کو روڑ نہ آرے باتھرومے جا کر رولو کیا پیچھے اور بلکل سنٹرم بیٹھ ہو فوتوز لے فوتوز کیسے ہی آئی گی سوچ رہے آپ نے کبھی اب وہ بڑی پچھریں کرارے لگی اس کو دوار پر لگا رہے لگی پیچھے سہیف علی خان پیچھے شادو کرو رہا ہے کیا یار اس کو لائف لاغ ٹروم چھوڑی جا رہا ہے سہیف علی خان بھی چھپ کر کے تو یار تو اٹھ چاہ سہیف علی یار تو دیکھ رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے تو نہ کر شادی یار تو نے بھی کرنی شادی تجھے بھی گرمی چڑھی ہے کہ پیچھے لندہ کے ساتھ نہیں کرنی یہ پہل ہے یار سہیف علی خان بھی یار میں سہیف علی خان کی جگہ ہوتا میں نے کبھی بھی نہیں شادی کرنی تھی میں تو کہتاو سنالی بندری کی نا دگری چیک کروا جو دکٹر کی دگری تھی مجھے تو نہیں لگتا ہے سچی دگری تھی لگتا ہے پیسے دیکھے دکٹر بنی ہے یار کیا یار آپ کا پیشنٹ مر رہا ہے آپ کو کوئی ٹینچن ہی نہیں ہے آ بس لگے تمہیں بہت بیماری ہے تمہیں میں کیری ہونا نا دگری میں میںے نے کھلی اپنی ہو دکٹر بنی ہے اور سنالی بندری کو چھوڑوں جو بیست ایک تھی نے اس مویی کے بتاو کس کی تھی جب سنالی بندری کہتا ہے خانتا تھا وہ جو ایک دب پیشنٹ کون فی ڈنشالیٹی بریچ کرتا ہے اور ایک سوپر سٹور میں کرتا ہے اور جس طرح وہ کہتا ہے کہ آہ ہم ارہے وہ تو پچارہ آخری سٹے رہے ہیں سنالی بندری کہتا ہے کیا اس کا پاس ہو گیا بھی یہ پاس ہو گیا اس کا کیا تو اس کی کیوں بتا رہے ہیں بچہ رہے کہ ادھر ہے آیت بہت چل رہی اور تو ایسے بتا رہے اور کیا پیشنٹ کون فیڈینشیلیٹی تو بریچ کر دی رہا سونار لیبندری کا تو لائسنس کینسل ہو جانا چاہیے اس کی جو حرکتیں ہیں اور شارو خان اس میں گلتی ہے پسر میں شارو خان کی ماں کی ہے بھرے ڈاکٹر کیسی چوز گیا آپ نے آپ کے ختم ہو گئے تھے آپ کے بھارت میں سارے ڈاکٹر پسر میں اپنا یہ بیٹھتا ہے ڈاکٹر پسو گیا دوزار پیار لے گا اتنا اچھا علاج کرتا ہے اب اتنی دور چلے گئے نیو یورک میں اور نیو یورک میں گئے ہو بہت ہی انسانیت چڑھئی ہے بڑی انسانیت چڑھئی ہے اس میں انہاں ڈیزر بھی کرتے تھے شارو خ برو آپ کے ساتھ جو ہے انہاں ڈیزر بھی کرتے تھے مگر آپ لائف لانگ ٹرومہ چھوڑ گے ہماری پریتی بابی کی سیئر بھی اور ہمارا بتانی سیمولی کار کا تو اپنا نا زین تھا نا کچھ تھا شادی کر لی بچہ پیدا ہوا اگریز ہو گیا سوچے بھی نا بچی ایڈ بے پیدا ہوا اگریز ہے پریتی زندہ سے نکلی اگریز ہے سیمولی کار کی بیٹی سوچنا چاہیے تھا ایسے کریکٹر ڈیلا پنی پریتی کا ہی تھا تو یہ نا کلو نا وہ بھی دل کی میری فیوریٹ موی بگر اس میں کچھ لوپول سے تو میں نے کہا آپ سے میں ڈسکرٹس کر دوں اگر کوئی اور کوئی آپ کے ذہن میں ہے تو ضرور بتائی گا